اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہیں لیکن جو میرے نزدیک راجے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تحویل خطاب ہے شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے یہ کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا وَمَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَرَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَسَابَكَ مِنْ صَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك دیکھو اے مسلمان جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے وشر بھی اللہ کی طرف سے یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَاسِ بَادَ الْبَوْتَ ہمارا ایمان اس پر ہے لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے عدد کیا ہے صحیح کیا ہے وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے مجھ سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعدیب فرمانی چاہیے وَالْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَا اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھی جائے ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویلِ خطاب ہے ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استعجاب کے انداز میں اچھا تو جو انہیں خیب مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے اور جو کوئی بڑائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھی جائے یہ دو تعبیریں ہیں اس کی میرے لذیک پہلی تعبیر لاجئے وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِدَا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر